اس کے ساتھ رکھتا چلوں گا آئیے سب سے پہلے مسجد نبوی جانا یاد رکھیے باعث عبادت ہے اس لئے کہ یہ تین مقامات میں سے جن کا سفر کیا جا سکتا ہے اور جب شریعت نے اس کے سفر کی جاتی تو شریعت جب بھی کسی اس کی اجازت دیتی ہے تو کرنے کا ثواب دیتی ہے اور جب بھی کسی اس سے رکتی ہے رکنے کا بھی عجر دیتی ہے تو جب یہ اجازت دی کہ اس کی زیارت کی جا سکتی سفر کیا جا سکتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ پھر اس کا سفر کرنا باعث عجر اور ثواب ہے تو ہم اس نیت سے اور ظاہر چاہتے کسی بھی ایسا عمل جو باعث عجر اور ثواب ہوتا ہے اور ہر عمل جو باعث عجر ہے وہ عبادت ہے تو ہر عبادت سے پہلے نیت ہونا چاہیے تو ہم بھی جب مسجد نبوی کی زیارت کرے تو دل میں نیت رکھیں کہ اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زیارت کر رہا ہوں اور چونکہ تیرے دین نے اس کے اجازت دی اس لئے میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اس عبادت کا مجھے عجرت دے تو یہ اس میں نیت رکھنے چاہیے اس لئے کہ ہر عبادت سے پہلے نیت رکھنے چاہیے یاد رکھیں کہ کیوں آپ کر رہے ہیں اس لئے کہ اس کے بنیاد پر ہی پورے عامل کا دارومدار ہوتا ہے تو ایک اچھی نیت آپ رکھیں اس سے نیت کے ساتھ جو ہے پھر آپ وہاں سے نکلے تو یہ اللہ عبادت کی نیت ہوں گی یہ مزید نوی کی زیارت کے نیت ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر جا کر آپ جو ہے آپ پر سلام بھیجیں گے اس نیت سے آپ جو ہے اس کے لئے جائیں گے اس لئے کہ اللہ نے یہاں بہت خیر برکت اس مزید کے زیارت کو باعث عبادت اس کی نمازوں کو ہزار نمازوں سے افضل ہماری جو عام مزیدوں میں ہوتی بنایا تو بہرحال بہت سارے اس کے فضائل ہیں اس نیت سے آپ جائیں جب آپ مزید نوی پہنچ جائے